بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وائی ہوگی کہ آپ سب خیر وافت کے ساتھ ہوں گے آج میں جس لگہ میں موجود ہوں یہاں کچھ عرصہ پہلے بالکل بھی کوئی گھر نہیں تھا یہ فیملی والے بہت پریشانت ہے سب سے پہلے الحمدللہ جگہ کا انتظام ہوا اس کے بعد گھر کا انتظام ہوا لاست میں الحمدللہ ہماری باجی کے طرف سے اس فیملی کے لئے چار دیواری کا انتظام ہوا ہے چار دیواری کے بغیر گھر مکمل نہیں ہوتا اللہ پاک ہماری باجی کو عجر عظیم اتا فرمائے باجی کے الحمدللہ فیلال دو کام جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں سب سے پہلے چار دیواری مکمل ہوئی ہے دوسرا ڈیسیبل بچیوں کا جو کچھن تھا وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے دوسری فیملی کے پاس چلیے فرسٹ فیملی سے ملتے ہیں اور آپ کو یہ جو کمپلیٹ چار دیواری ہے الحمدللہ پینٹ ہو چکی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر طرف سے چار دیواری جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے اللہ پاک ہمارے باجی کو عجر عظیم اتا فرمائے الحمدللہ یہ فیملی والے آپ سیف ہیں چار دیواری کی وجہ سے ان کا گھر محفوظ ہو چکا ہے رات کو ان کی فیملی اندر ہوتے ہیں چار دیواری کا دروازہ بند کر دیتے ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی باجی اللہ پاک آپ کو عجر عطا فرمائے یہ دونوں بیاں بیوی ڈسیبل ہیں اب ان کی دعایں آپ کی پوری فیملی والے ان کے ساتھ ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم کیسے بھائی آپ ٹھیک ہیں اور یہ ان کے والد محترم یہ بینی کے ساتھ ہوتے ہیں اور بابا جی آپ ٹھیک ہیں تو چار دیواری مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ مکمل ہو گئی آپ خوش ہیں بہت خوش ہیں جزاک اللہ آپ نے ہماری باجی کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ان کے پورے خاندار دے اور ان کے بچے کو زندگی عطا فرمائے آمین 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 الحمدللہ ہم آ چکے ہوں دوسرے گھر میں یہاں پہ ہماری ڈیسیبل بچیاں رہتی ہیں ان کے لئے کچن کا بینتظام اللہ باجی کی طرف سے ہوا ہے اس کی بھی کنسکشن ہو رہی ہے ساتھ ان بچوں کے لئے آج ہم گرم کپڑ بھی لے کے آئے ہیں آج اللہ اللہ السلام علیکم اللہ رب اللہ سیتا حطا فرمائیں سب سے چھوٹی آسمائیں یہ بول لیتی ہے باقی دو بول نہیں سکتی اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام حطا فرمائیں ریسنٹلی ان کی والدہ کی جو ہے ڈیتھ ہو دی ہے اللہ پاک ان کے لیے سانیہ پیدا فرمائے بہت دوکھوا مجھے تو الحمدللہ جو کچن کا کام ہے یہ جو بچیاں ہیں جب آگ صبح جلاتے تھے تو ان کے پاس جو کچن ہوتے ہیں گاؤں میں ایسا ہوتے ہیں کہ کچن میں آگ جلا گئی صبح کا ناشتہ شام کا کھانا بنایا جاتا ہے تو کچن کے لوگوں کے لیے پریشانی ہے تھی دو ان کے روم ہیں ان کی دو فیملی ہیں الحمدللہ لیکن کچن ان کے پاس نہیں تھا جب باہر آگ جلاتے تھے ناشتہ بناتے تھے تو چھوٹے بھٹن کو سرد ہی لگ دی تھی تو ان کی والدہ نے بھی مجھے کہا تھا جب مضمل بیٹا ہمیں کسی طرح کچن بنا کے دے دیں الحمدللہ باجی کے لیے کچن کا انتظام ہوئے باجی کی طرف سے تو اس کی جو کنفرکشن ہے وہ جاری ہے الحمدللہ جب یہ ہمارا کچن مکمل ہو جائے گا یہ بچیاں وہیں پہ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے کھانا کھائیں گے آگ جلیں گے گرم روم ہو گا ان کے لیے کیونکہ یہ ڈسیبل بچی ہیں ان کو سردی بہت لگتی اور ان کے پاس گرم کپڑ بھی نہیں تھے وہ بھی آجا الحمدللہ ہم لے کے آئے ہیں تو سب سے پہلے کچن دیتا تھے آجتے ہیں بینڈو لگا دی گئی ہے الحمدللہ اللہ پاک باجی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ان ڈسیبل بچیوں کی ضرورت کا خیال رکھا اللہ پاک آپ کے لیے آسانی آگا فرمائے تو جلدی سے جو گرم کپڑے ہیں وہ ان بچیوں میں ڈسٹریگوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے گرم شال چاچی کے لیے اپرین لے یہ اس کے بعد یہ ٹوٹل چار بہنیں ہیں تو ٹوٹل یہ چار بہنیں ہیں ان کے لیے چار ہم نے شالے لی ہیں تھی ان بچیوں کی شالے ایک ان کی جو اور سسٹر ہے ان کے لیے الحمدللہ ان کے لیے گرم جرسی ہیں اللہ پاک ان کے لیے مزید آسانیہ پیدا فرمائے اللہ 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 جمال تیرہ محادی جلال تیرا کمان ہے بے مصان تیرا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آفر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مالک بزرگ برتر نہیں ہے تیرے کوئی برابر ہر ایک ذرگ بے تو ہی قادر اللہ اکبر اللہ اکبر جلال تیرا کمان ہے بے مصان تیرا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آفر اللہ اکبر اللہ اکبر تجھے بولا تو گم ہو جاؤں آماں بھلا پھر کہاں میں پاؤں تیری فیزائے تیری سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر جلال تیرا جلال تیرا کمان ہے بے مصان تیرا ہے تو ہی اول ہے تو ہی آفر اللہ اکبر اللہ اکبر